اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سر ہوں گے آج ہم آپ کو گاجر لیمن اور کھیرے کے بہت دادہ مفید فائدے بتائیں گی جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سکتہ رشاہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک شروع کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کو لے لینے ہیں ایک عدد گاجر آدھا سا کھیرہ آپ بے شک لے لیں اور آپ کو ایک لامن چوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گاجر کی بہت زیادہ فائدے ہیں سورس رنگ کی اس طرح کی گاجر آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی مارکٹ سے ازیلی اویلیبل ہوگی اور سستے دابوں میں آپ کو مل جائے گی بہت زیادہ مہنگا انگریڈر بھی نہیں ہے اور کھیرہ بھی آپ کو ازیلی کہیں سے بھی اویلیبل ہوگا آپ نے گاجر میں بہت زیادہ جو ہے ہوتے ہیں فائدے اور اس کو کھانے سے بھی آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور دماغ بھی آپ کا اس سے تیز ہوتا ہے بہت ہی مفید فائدے ہیں جو آپ گرنا شروع ہو جائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے ایک عدد گاجر لے لینی ہے تین سے چار لیمون آپ کے لینے ہیں کچھ لوگ گھروں میں بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں اگر آپ کی گھر میں نہیں ہے تو آپ کو مارکٹ سے ازیلی سستے داموں میں اویلیبل ہوں گے اس سے آپ کی جو سکین ہے وہ کلین ہوتی ہے جتنے بھی اس میں ملک و چیل ہوتی ہے یہ دور ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے فیز پہ آپ نے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرتا جن کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے وہ کم یوز کریں اس کو کونٹیٹیز کی کم رکھیں کھیرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تھندک پہنچ جاتا ہے اور اس کی تو تاثیر ہوتی ہیں اب بہت호 ہوتی ہے تو آپ نے کھیرہ لے لینا ہے اور اس کا جوس آپ نے گرائنڈرر میں نکال لینا ہے آپ اس کو ویسے بھی نچوڑیں تو اس کا جوس نکل ہی آتا ہے لیکن انگر آپ گرائنڈرر میں اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ نے ایک اڈل گاجر آدھا صاحب کھیرہ آپ نے اس کا جوس نکال لینا ہے اور لہمن جوس آپ نے تین سے چاہر نیمان نچوڑ کے آپ نے ایک بول میں ڈال لینا ہے اس سے آپ کو یہ پائدہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھیرے کا جو راس ہے اس کو بھی نکال لینا ہے لیمن کا جوس اور گاجر کو بھی آپ نے اس کا بھی جوس نکال کے تو آپ اس کو اپنے فیس پہ اور ہینڈس پہ اپلائے کریں تو آپ کو بزرزلٹ نظر آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ